بیرو چیف کاملان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کاملان خان ابھی جو معاملات سامنے آ رہے ہیں ٹرائل پہلے فوج دالتوں میں روک دیا گیا تھا جب وہ فیصلہ آیا تھا اب اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا تو اب دیفنیٹلی وہیں سے ٹرائلز کا دوبارہ سے آغاز ہوگا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا آنے والے دنوں میں اور جنوری کے تیسری ہفتے میں جب دوبارہ سے اس پر کام شروع ہوگا کارروائی شروع ہوگی تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشرف متوقع ہے کیونکہ پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ سیکشن ٹو ون ڈی بنیادی انسانی حقوق کی جو بات کرتا ہے اس حوالے سے اس کو بیس بنایا گیا تھا اس میں جی دیکھئے آج کا جو حکم نامہ ہے یہ اپیلوں میں اس کو حکم کہیں گے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہے فیصلہ تو جب ان اپیلوں کی سمات جنوری کے تیسرے ہفتے میں شروع ہو کے اور پھر آگے چلے گی اور یہ مکمل ہوگی پھر اتنی فیصلہ آئے گا آج کا حکم نامہ یہ ہے اور آج کی حکم نامے کی بات جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سٹے آؤڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے یعنی وہ جو پانچ رکنی بینچ تھا جس نے شہریوں کے ملیٹری ٹرائل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف وردی ہے اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا ہے یعنی اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا ہے جس کے امیدیٹ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو شہری خاص طور پر وہ جو کہ نو مئی کے بعد گرفتار ہوئے نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان شہریوں کا دوبارہ سے ٹرائل جو ہے جو جہاں رکا ہوا تھا وہ شروع ہو جائے گا اور اس کی بقائے جو ہے وہ آج اجازت دے دی گئی ہے آج کے حکم نامے میں اور صرف مشروط یہ کیا گیا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ جاری رہے گا لیکن اس ٹرائل کوٹ ہے یعنی جو ملٹری کوٹ ہیں وہ اپنا فیصلہ حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں سنائیں گی جب تک کہ سپرین کوٹ جو ہے وہ ان موجود اپیلوں میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنا دیتی تو بات یہ ہے کہ جو وہ وہاں پر اگر پچھلے سات ماہ سے کسٹڈی میں ہیں ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں تو وہ اسی کسٹڈی میں ہی رہیں گے انہی کی حراست میں رہیں گے اور ان کو انہی عدالتوں میں ہی ملٹری کوٹ میں ہی اپنا ٹرائل جو ہے وہ پیس کرنا پڑے گا تیسری بات یہ کہ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ ان اپیلوں کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی اور ان پر فیصلہ نہیں آ جاتا کیونکہ یہ حکم انتران جو ہے یہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ ان اپیلوں پر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اب ان اپیلوں کی آج پہلی سماعت تھی اب یہ جو اس کی دوسری سماعت ہوگی وہ ایجنسی گئی ہے جنوری کے تیسرے ہفتے میں یعنی ایک مہینے کے دیڑھ مہینے سوا مہینے کے بعد یہ سماعت ہوگی اور پھر اس کے بعد مزید کتنی سماعتیں ہوں گی اور کس انداز میں اور کس رفتار سے یہ اپیلوں کی سماعت آگے چلے گی یہ ظاہر ہے کہ وقت سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کا حکم نامہ ہے یہ اس لیے انترانی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق جو تھے وہ انوالک تھے اس کے علاوہ جو ان کا قانونی حق ہوتا ہے ایک فیر ٹرائل کا آئینی حق ہوتا ہے آرٹیکل ٹین ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا جو یہ کہتا ہے کہ فیر ٹرائل جو ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے یہ اس میں انوالک ہے تو یہ ان تمام چیزیں یہ جو ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں یہ حل طلب رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ سپرینگ کورس سے ان اپیلوں پر بھی کوئی حق نہیں آجاتا لیکن مینوائل درمیانی حرصہ ہے اس میں ان کو وہ ٹرائل جو ہے کامران خان یہاں پر ایک چیز جو دیکھنے میں آئی آج کی سماعت کے دوران جسٹس سردار تارک مسعود کے حوالے سے کچھ اترازاز سامنے آ رہے تھے لیکن انہوں نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کیا ایک چیز اور دوسرا یہ کہ پہلے جو فیصلہ آیا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ پانچ رکنی بینچ کا تھا اب یہ چھے رکنی بینچ بنایا گیا تھا لیکن یہ فیصلہ بھی پانچ ایک کی ریشو سے سامنے آیا ہے تو کیا پہلے کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگلے ہی بینچ نے اس طرح سے موطل کیا ہو جی دیکھیں اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے تاکہ جو پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جو کہ ایک متفقہ طور پر اس حب تک متفقہ تھا کہ انہوں نے پانچوں کے پانچوں جد صاحبان نے شہریوں کے ملیٹری ٹائل کو غیر آمی قرار دیا تھا تو اس لیے ضرورت بھی سمرکی تھی کہ اس میں لارجر بینچ ہوتا تاکہ اگر کسی کا اختلاف رائے بھی ہے جج صاحب بینچ کے عراقین میں تو ایسی صورت میں بھی جو آپریٹیو پارٹ ہوگا ججمنٹ کا یا آرڈر کا اس پہ کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ جنرد نہ ہو اب یہ دیکھیں کہ وہ بھی پانچ اکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ تھا یہ بھی دیکھا جائے تو پانچ ایک کیروشہ سے ہے تو یہاں بھی پانچ جد صاحبان ہیں لیکن چونکہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے یہ اپیلوں کی سٹیج ہے اور آج جو آیا ہے یہ حکم نامہ ہے یہ فیصلہ نہیں ہے اس لیے حکم نامہ جو ہے وہ وہ چلتا رہے گا اس کو قابل عمل ہی بنانا ہوتا ہے اور یہ فوری طور پر انفورس ہو جاتا ہے جو حتمی فیصلہ آنا ہے اپیلوں کی مکمل سمات کے بعد اس کے اوپر پھر دیکھا جائے گا کہ کتنے جج صاحبان نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے یا کسی نے اس سے اختلاف کیا ہے یا یہ متفقہ فیصلہ آیا ہے تو اور یہ جو بینٹ کی تشکیل کی آپ نے بات کی اس پہ جسٹس سردار تارنگ مسعود جو کہ آج چھے رکنی بینٹ کی سردرائی کر رہے تھے ان پر بلکل اعتراض جو ہے وہ دائر کیا گیا لیکن انہوں نے بلکل جسے کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا جب سمات کی آغاز میں کہ جی میں یہ خود فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اس بینٹ کی سمات سے علیدہ نہیں ہوں گا انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھ پر کس نے اعتراض کیا ہے انہیں بتایا گیا کہ درخواست گزار جو تھے وہ سابق شیف جسٹس آؤ پاکستان جواد ایس خواجہ تھے اور انہوں نے ہی یہ اعتراض جو ہے وہ آپ پر اٹھایا ہے کہ آپ نے جب اس ملٹری چائل سے متعلق جب اولین طور پر نور اکنی بینٹ بنا تھا تو اس سے علیدگی کے وقت ایک نوٹ تحریر کیا تھا اور اس میں آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ جو درخواستے ہیں یہ ناقابل سمات ہیں اس لیے اب آپ کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ اپنے نوٹ میں کر دیا تھا تو اس لیے آپ پروپرائیٹی کا یہ تقاضی ہے کہ آپ اب ان اپیلوں کی سمات نہ کریں لیکن انہوں نے کہا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ کا اپنا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جھڑ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی بینچ کی سمات کرے یا اس سے علیدہ ہو جائے اس کی سمات جاری رکھوں گا اس کے بعد انہوں نے پھر دلائل سننے شروع کر دیا تھے دوسرا جو معاملہ تھا وہ ایک اور تھا اس بینچ کی کمپوزیشن سے مطالق وہ یہ تھا کہ اس میں جو سینئر جج پرائیبان تھے یعنی اس میں چیف جسٹس او پاکستان وہ شامل نہیں ہیں اس میں سینئر جج جسٹس اتھر من اللہ ان کو شامل نہیں کیا گیا اس میں جسٹس شاہد وحید ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا اور اس میں جسٹس جمال مندخے ان کو شامل نہیں کیا گیا تو یہ چار جو ہیں وہ سینئر جج ساہبان تھے ان کو اس بینچ میں شامل نہ کرنے کی وجوہ جو ہیں وہ سامنے نہیں آسکیں جبکہ اس حوالے سے جو سپرین کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس اجازال احسن جنہوں نے کہ اس پانچ رکنی بینچ کی سر بڑھائی کی تھی جس نے کہ شہریوں کے ملیٹری ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا تھا جسٹس اجازال احسن نے آج ایک خط لکھا گلستہ روز کے نام جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو ایک تین رکنی کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے کہ کس کیس میں کون سا بینچ جو ہے وہ مرتب کیا جانا ہے تشکیل دیا جانا ہے تو اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس میں سات رکنی بینچ جو ہے یعنی شہریوں کے ملیٹری ٹرائل سے مطالق جو اپیلے آئیں گی اس میں سات رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں چھے رکنی بینچ بنایا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ سینئر ججوں پر مشتمل ہوگا لیکن اس میں سینئر جج جو ہے وہ شامل نہیں کیے گئے تو یہ اپنے جج نے اپنے تحفظات جو ہے وہ تحریری طور پر چیف ججسس پاکستان کو پہنچائے گئے تو یہ تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں اب بات یہ ہے کہ آج کی تو چونکہ اولین پہلی سماعت تھی ان اپیلوں کی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ